فتاوہ شامیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی ہو خون سے مسلسل نکلتا ہو تو نکسیر کا علاج کرنے کے لیے اپنے ناک اور اپنی پشانی پر خون یا پشاپ کے ساتھ فاتحہ لکھ لے تو جائز ہے غیر مقلط کہتے ہیں کہ ہنفیہ کی فقہ کی محتبر اور مستند ترین کتاب یہ فتاوہ شامیہ ہے اس وقت تک کوئی شخص ہمارے مفتی تصوری نہیں ہوتا جب تک وہ شامیہ کا مطالعہ نہ کرے اور فتوہ دینے میں سب سے بنیادی کتاب یہ ہے تو دیکھو فقہ ہنفی کی اتنی بنیادی اور محتبر کتاب میں لکھا ہے کہ صورت الفاتحہ کو پشاب اور خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے کہ اگر کسی شخص کو نقصیر پھوٹ پڑی اور اس کے پاس اور کوئی علاج نہیں تھا سوائے اس کے ایک عامل کہے کہ صورت الفاتحہ تم پشاب یا خون کے ساتھ اپنی پشانی یا ناک پر لکھو اس کے علاوہ اور علاج ان کے پاس نہیں تھا تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے اب پوری بات یہ لکھی ہے عبارت یہ ہے اور اس شخص نے اپنی پشانی یا اپنے ناک پر صورت الفاتحہ خون یا پشاب کے ساتھ لکھی تو یہ جائز ہے شفا حاصل کرنے کے لئے لیکن شرط کیا ہے اگر پورا یقین ہو کہ یہ لکھنے سے مجھے شفا مل جائے گی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے سوک شروع ہے تین چار دن سے میرا سوک شروع ہے جی 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 اچھا اچھا جی بس وہ ایک مسئلہ دعا جو کرتے ہیں نا فرض نماز کے بعد ہاں وہ مولانا سے میں نے پتا کیا تھا ادھر اپنے ہیں تقیس صاحب سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ثابت نہیں ہے بیسے اجتماعی کر سکتے ہو دعا دو چیزیں ہیں جی 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 ایک یہ ہے کہ دعا فرض نمازوں کے بعد اس کا ثبوت ہے دوسرا دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ بھی ثابت تیسرا یہ ہے کہ اجتماعی بیعق وقت شروع کریں بیعق وقت ختم کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہے جیسے سعودی والے بھی نہیں کرتے تبلیغی جماعت والے نہیں کرتے مختی رشیدہ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ دعا کا ثبوت ہے دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی فرض نمازوں کے بعد ثبوت ہے اجتماعی طور پر بیعق وقت شروع کرنا اس کو لازم سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا اچھا یہ لازم نہیں ہے انہیں کے جی نہیں اجتماعی طور پر بیعق وقت کبھی کبھار اگر کرنے لیکن اس کو لازم نظم جن تو اگر امام علیہ السلام پیرا آپ اٹھ کر کے چلے جائیں آپ کی لئے گنجائش کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو محسوس وہ آخری یہ پوچھنا تھا کہ وہ پیشا اپنا نکسیر پھوٹ پڑے تو اس میں پیشا سے صرف آتے آ اس کا کیا محسوس تھا جی کیا جی نکسیر پھوٹ پڑے رہے ہیں نکسیر وہ بالکل ایک مرجو کول ہے فقہاں نے لکھا ہے حرام ہے بالکل اس کی قطن اجازت نہیں ہے وہ ہمارے جن مولویوں نے بے احتیاطی میں اس کی بات کی اور اس پر فتوہ دیا اللہ کی پناہ میرا رب جو ہے نے اپنے کلام کی توہین کر کے کسی کی بیماری کو ٹھیک نہیں کرتا اس طرح نہیں ہوتا اس لئے وہ حرام ہے اس پر کوئی فتوہ نہیں ہے حضرت اکدس مولان تخیی صاحب کی کتابوں میں وہ آگیا بے احتیاطی سے لکھنے والوں کی وجہ سے آگیا مولان تخیی صاحب بڑے آدمی ہیں وہ اسی بات نہیں کر سکتا جی 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 بہت صحیح بات ہے تمہیں صاحب آپ کے پاس پھر آنا اثر کے بعد آنا پڑھوں یعنی کہ جامعہ صدیقیہ میں کل جی اثر کے بعد مغرب تک پھر چونکہ باقی ہماری مصروفید رہتی ہے اور اسواں کے بھی تقریب ہیں ہزار سے زیادہ علماء ہیں تم کو کورس کر رہا تھا ہم تو تھوڑا سے مجھے بھی کتاب دیکھنا پڑتا ہے راتوں کو پورے دن پڑھائی ہوتی ہے جی بلکل صحیح سمجھ صاحب آپ کا حفظ مولان تاریج میز صاحب سے کیونکہ وہ ماشاء اللہ آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں نا جی نہیں نہیں وہ بڑے آدمی ہیں ہمارے کل بھی بھائی تھے آج بھی ہے اور رہے گا بھی میرے کے کمزوری آپ سمجھے کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا باقی جو مسئلہ تھا وہ میں نے مسئلہ بتا دیا جو میں نے سمجھا اللہ کے ہاں وہ اللہ نے اس سے دین کا قوم بہت کام لیا ہے وہ بہت بڑے آدمی ہیں وہ مولانا کے تک ہم نہیں پہنچ سکتے اللہ نے اس کو فساد جو درد دیا ہے اس کی زبان سے ہزاروں لاکھوں لوگ نمازی بن گئے اس کی صلاحیتوں کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا سورج کو دو انگریوں کے نیچے کوئی توپا نہیں چپا نہیں سکتا جی جی وہ آپ کو یاد فرماتے ہیں موڑی تعالیمی صاحب نا میرا سلام کہہ دینا ہمارے عزیزے میرے جی بھائی سلام پانچہ سال کی نہیں ہے تیس پینٹی سال ہماری دوستی کو ہوگی جی بے شک آپ کبھی یعنی آج کا وہ فیصلہ بات ہیں یعنی کہ نا وہ اپنے گاری ہیں سلام کہہ دینا سلام عرض کر دینا میرے جی والی سلام ان کی حفاظت فرمائے آمین آمین بہت شکریہ بڑی مہربانی جی جی سلام والی سلام بہت شکریہ جناب علامہ خالد مصطفی صاحب بات کر رہے ہیں خیریت سے ہیں بس ایک گزارش کرنی تھی وہ یہ تھی کہ عقیدہ حاضر و ناظر ہے آپ کا تو اس پر کوئی دلیل ہے قرآن کی آیت سے یا سیدی سے آپ کون میں جی اماد الاسلام عرض کر رہا ہوں جی علم شہر سے تو کوئی دلیل ہے آپ کے پاس آپ کے جو عقیدہ حاضر و ناظر پر قرآن کی آیت سے یا حضیث سیدی سے قرآن مزید کی آیتیں قریمہ جوہر جی 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 شاہر سے مراد اگر صحابہ نے اس کی تفسیر کی ہے آپ بتا دیں ہمیں ریفرنس دے دیں پلیز جی میں یہ ارز کروں کہ یہ جو شاہر مبشر یا اوٹو کونٹیکس آپ بیان کر رہے نا کیونکہ یہ صحابہ میرا جو میں بوچھ رہا ہوں آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا مجھے بس رہ بتانا چاہتے ہیں جی میں آپ سے آز یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا آپ کو یہ بس سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز آوٹو کونٹیکس بیان نہ کریں پلیز کیونکہ قیدہ قرآن حدیث جی جی مسلح اس لیے کرو کہ آپ قرآن حدیث میں ہے نہیں جی آپ کے سمجھانا میں کرو آپ جو لگتا ہے جس جو پر آس ہے جی جی سر نہیں آپ آپ کے علم ہونے چاہیے سر آپ کے پاس علم جی سر نہیں آپ کا قرآن حدیث کے خلاف ہے میرے بھائی یہ میں کہنا چاہ رہو نا نہیں پوچھا ہے نہیں مگر آپ غلط چاہ رہے ہیں سر ہمارا کام بنتا ہے سر نہیں نا ہمارا علم ہمارے نہیں مارا آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ ساکم مصطفی صاحب کے شگیر دیں نا سر جی یہ کیدہ کون سے صحابہ کا کیدہ ہے کون سے امام محدثین کا کیدہ ہے میرا بھائی آپ پرشان کیوں ہو رہے ہیں آپ دلیل دے دیں آپ نے کہا شاہد ہوں بشن نظیر کیوں سر 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 نظیر یہ تو آپ کے کیدے کی بات ہو رہی ہے نا عجیب بات کر رہے ہیں سر جو آپ محدثی محدثی رسول سر جی سر چڑھا ہوا ہے آپ لوگوں کو غلط گائیڈ نہ کریں آپ اپنے بیان میں کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں ساکر رضا مصفی صاحب بھی جو قرآن حدیث میں آئی نہیں ہے سر کیوں آپ آؤٹ آف کونٹیکس باتیں کرتے ہیں آپ یہ گزارش ہے آپ سے یار نکلو ان چیزوں سے میں تو کیسے سمجھاؤں آپ پہلے آپ سے ملاقات کریں گے تو ان کو سمجھائیں گے وہ تو ملاقات بھی نہیں کرتے کیسے سمجھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو حدایت دا فرمائے آمین آپ کو بھی اللہ حدایت دے آپ کوشش کیجئے رکھان کرنے کے آپ دوبارہ نا کال کیجئے رکھانی آتی سر آپ بتایا نا کیدے سے باقی ہو رہے ہیں یہ کیسی بات ہے ہونٹ بن کیوں میں تو چند دنے